وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةَ اور آپ اس کا نام حضم رکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا کیونکہ آج ہم حضم نام کے ساتھ جڑی ہوئی کچھ بنیادی معلومات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں تو چلیے بڑھتے ہیں اپنا آج کے ٹاپک حضم کی جانب حضم کی اردو انلامیں جو حرف استعمال ہوتے ہیں وہ ہیں ہے، زے اور مین جبکہ انگلش میں اس کے سپیلنگ ہ آئی زیڈ ایم کے ساتھ کیے جاتے ہیں جنسی طور پر یہ نام لڑکیوں کے لیے مقصود سمجھا جاتا ہے مذہباً یہ مسلم نیم ہے ہماری ریسرچ کے مطابق حضم نام کا بنیادی تعلق عربی زبان سے ہے علم العادات اور علم جفر کے ماہرین کے مطابق اس کا لکی نمبر فور یعنی خوش قسمت عدد چار کو سمجھا جاتا ہے لکی ڈے یعنی خوش قسمت دن فرائی ڈے اور منڈے یعنی جمعہ اور سونوار سمجھے جاتے ہیں خوش قسمت کلرز میں بلیو اور گرین یعنی نیلا اور سبز شامل ہیں خوش قسمتی کا پتھر مرکت ہے اور خوش قسمتی کی تھات چاندی علم العادات اور علم جفر کے ماہرین کے مطابق یہ چیزیں یعنی خوش قسمتی کی تھات پتھر رنگ دن اور لکی نمبر آپ کی شخصیت کو بہت زیادہ متاثر کرتے ہیں جبکہ اسلامی پوائنٹ آف ویو سے ان چیزوں میں ایسی کوئی تاثیر نہیں پائی جاتی تو چلیے بڑھتے ہیں اپنے آج کے ٹوپک حزم کی جانب تو حزم کا مطلب ہوتا ہے مضبوطی یا احتیاط اگر آپ کا نام حزم ہے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نیک تندرست صحت مند آفیت والی زندگی سے نوازے اور اگر آپ اپنی بیٹی کا نام حزم رکھنا چاہتے ہیں تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے نیک صالح فرماوردار بنائے اجازت چاہیں گے پھر ملیں گے کسی نئے نام کی تفصیلات کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ